بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضرت امیاتیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم روکی جاتی تھی اس سے کہ ہم سوق منائے میت کے اوپر تین دن سے زیادہ مگر سوہر کے اوپر چار مہین دست دن روایتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اور ہم روکی جاتی تھی سرما کرنے سے بھی اور نہ ہم خصبو لگائیں اور نہ ہم رنگین کپرے استعمال کریں مگر عصب والا کپرہ یہ یمنی سادر ہوتی تھی دار دار اس کو کہا جاتا تھا عصب جس وقت حیث کی دنوں میں ہوتی تھی تب تو یہ عورتیں اس قسم کی کوئی چیز استعمال خوشبو وغیرہ نہیں کر سکتی تھی لیکن جب حیث سے پاک ہوتی تھی اور چونکہ اب گسل کر لیا اور حیث کی چیزیں سافت ہو گئی اب خوشبو استعمال کرتی تھی اود کی اود کا استعمال ہوتا تھا گجراتی میں جس کو اگر بولتے ہیں اگر بچی جو آتی ہے ہماریاں اس طرح اگر تو یہ اود اب تک اثر سے اود سعودی اربیہ سے اور یہاں سے بھی اجمل والے مختلف قسم کے اود بناتے ہیں اب اود کی ہمیں پہچان نہیں ہے ورنہ قصد ہنڈی جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دات الجنب کے اندر پہلو کی جو درد ہے اور اس کے اندر جو گیس اور وات وغیرہ آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے روایتوں کے اندر ذکر فرمائے آگے بھی کتاب اکتیب آ رہی ہے تو قصد ہنڈی مشہور ہے وہ اندر طور جب پاک ہو تو جب تک وہ حیث کے دنوں میں ہوگی وہاں تک تو یا القصد للحادتی اندر طور سوق منانے کے بعد حیث جب ختم ہو جائے تو اس وقت ہلکی فلکو خوشبو اس لئے استعمال کرنے کی اجازت دی کہ حیث کی تھوڑی کچھ جو بدبو ہوتی ہے خون کی وہ ساکھ ہو گئی مسل مسل کر لیا اب اس کے بعد تھوڑی کچھ خوشبو استعمال کر لیا اگرچہ وہ سوق منانے کے دین ہے چار مہینے دس دن کے دنمیان ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی فلکی اس قسم کی چیزوں کی حیث پاکی سے وہ اجازت دی یہ بھی اسلام کے اندر صفائی اور پاکیزگی ہے ایک طرف شہر کا حق ادا کرنا ہے سوق منانے کا نفس نکاح کا جو اللہ کی نعمت کے وہ چلی گئی اور ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ عورت گنڈی رہے اسلام نے یہ اعتدال بتلایا خوشبویں اجتعمال کرنا تو دونوں چیزوں کو جمع کیا سوق منانا اپنی جگہ پر رہا لیکن اگر کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے یا اس کے پاس بیتنے والے کراہت محسوس کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اسلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا اگر اس کے بعد اس روایت کے اندر اگر جو ذکر فرمایا گا وَقَدْ رُخِ سَلَنَا اندر طور اور ہمیں اجازت دی گئی طور کے وقت اندر تصلت احدانہ من محی دیا جبکہ ہم میں سے کوئی اپنے حیث سے پاک ہو جائے ہی نبزت من کسٹی زفار تھوڑا سا نبزت ان کا معنی ہی تھوڑا سا ہے قلیل مقلاء کے اندر من کسٹی زفار کسٹ بڑے کاف سے بھی ہے اور چھوتے کاف سے بھی ہے آگے امام بخاری نقل بھی فرماتے ہیں قَالَ عبداللہ قِلَاهُمَا يُقَالُ الْقُسْتُ وَالْقُسْتُ جیسے الْقَافُور وَالْقَافُور برے کاف سے بھی اور چھوتے کاف سے بھی کسٹن بھی اور کافور دونوں لفظہ ایسے ہیں کہ دونوں سے استعمال ہوتے ہیں اب اب اس کے بات فرمائے فِي قُسْتِ زفار قُسْتِ زفار کے استعمال کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی یہ زفار اور عدن کے دریہ کنارے کے اوپر ایک جگہ کا نام ہے یمن میں نیچے اور وہاں کا یہ مشہور تھا تو وہاں کا قُسْت اس اعتبار سے فرمایا ہے یا یہ کہ وہاں ہندوستان ہی سے عدن کا سیدھا بمبئی سے عدن سامنے ہیں بمبئی سے اس کا تعلق تھا پہلے زمانے میں بمبئی مراد نہیں ہے مراد بمبئی کا دریہ کنارہ وہاں پر جو بھی بڑے بڑے شہر ہے خدبروج بھی تھا سورت بھی تھا اور اسی طریقے سے تھانا وغیرہ تو یہ نوب زتون ممبئی کا وجود تو بعد میں ہوا بطور شہر کے لیکن چھوٹی سی دیہات اور مچھی مارنے والوں کی ایک چھوٹی سی جگہ تھی پہلے اس کے بعد پھر اس کو آباد کیا گیا اور انگریزوں نے اور اس کو مکمل کیا اچھا خیر تو یہ عدن کے دریہ کنارے پر ایک جگہ ہے وہاں کا مشہور تھا مراد یہی ہے کہ وہاں ہندوستان وغیرہ سے پہنچتا تھا اس لئے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں بھی آسام ہی کا اود مشہور ہے سب سے زیادہ تو حیض والے عورت کو اس کی اجازت دی گئی اس کے بعد ہے باب تلبس الحادہ سیاب العاصر اگلے باب میں بھی یہ لفظ آیا تھا اور یہ مستقل باب قائم کر گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو جو سوگ منا رہی ہے چار مہینے دس دن کا اگل وہ یمن کی دھاری دار کپڑے یا اسی طریقے سے وہ کپڑے جو گننے سے پہلے رنگے ہوئے ہیں اس قسم کے کپڑے بہننے کی ان کو اجازت ہے سنانتے بعد والی روایت میں یہی فرمایا جا رہا ہے اجازت ہے اس کی یہاں پر بھی یہی فرمایا اللہ رسول پر ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے عورت کے لئے حلال نہیں ہے یہ کہ تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے مگر شوہر پر بس وہ سرما نہیں لگائے گی رنگین کپڑے نہیں پہنے گی مگر سعوبہ اسب پہنے گی انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدثانہ حشام حدثانہ حفظت حضرت حفظ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حدثانہ حضرت امی آتیہ اگلی روایت بھی انہی کی تھی حضرت امی آتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ میں روکا خوشبو استعمال کرنے سے یہ دونوں قسم کے ہیں اس لئے یہاں دونوں لفظیں ذکر فرمائے خوشبو اور اسفار اس جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خوشبو کے استعمال کہ اس کی طرف استعمال فرمایا تو تھوڑا سا اود یا زفار دونوں میں سے جو بھی استعمال کرے اود تو مشہور ہی تھا اور زفار یہ بھی اسی طریقے سے ہلکہ کھل کی کشبو آتی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کچھ حضرات فرماتے کہ یہ جگہ کا نام ہے وہاں تھا اس اعتبار سے اس کی طرف بھی منصوب کر دیا کچھ حضرات نے کہا کہ اس میں یہ گھانس کا نام ہے جو یمن میں ہوتی ہے اور جسے کپڑے رنگے جاتے تھے ان کپڑوں کو جو اس گھانس میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ثیاب اس میں کہا جاتا ہے کچھ حضرات نے یہ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جگہ تنگ ہو وہاں یہ رنگ نہیں پہنستا تھا تو جگہ اتنی سفید ہی رہتی تھی اور اس جو کپڑا بنا جاتا ہے اس میں زینک نہیں ہوتی اس لئے سوگ وغیرہ کے لئے اس زمانے میں یہ کپڑا عورتیں استعمال کرتی تھی تو اس کو پہننے کی اجازت تھی تو زمانے میں مہت سارے کوئی کپڑا عورتوں کا عیسہ نہیں ہوتا ہے جو صرف خالص سفید ہو یقینا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رنگ آتے ہیں لیکن وہ رنگ عیسہ ہے کہ نکل ہی نہیں سکتا ہے تو پہلے زمانے میں رنگین کپڑے استعمال کیے جاتے تھے اور ہمارے زمانے میں بھی رنگ تو اپنی جگہ پر رہے اس لئے اس کے بغیر تو کپڑا ملے گا ہی نہیں اور وہ پرینٹ والا ہوتا ہے لیکن اب اس کے اندر اور دوسری جو بناوتیں آتی ہے کچھ نقشی کام ہوتا ہے کچھ اور چیزیں ڈالی جاتی ہے اس کے اندر الگ الگ قسم کی جو بھرت والی چیزیں ہوتی ہے تو عورتیں ان دنوں کے اندر سوگ منانے کے دنوں میں اس قسم کے کپڑے استعمال نہ کرے جو کپڑے زیب و زینت کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اب ہمارے زمانے میں رنگ کپڑے تو ہے لیکن رنگ کپڑے ایسے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی خوشبک سوال ہی نہیں ہے اور وہ نکلتے بھی نہیں ہیں اور اس کے بغیر کی کپڑے ملتے نہیں ہیں تو اب یا تو عورت زیادہ سے زیادہ ملے تو بلکل خالی سفید بھی ملنا مشکل ہوتا ہے اور اگر مل گیا تو بہت کم مقدار میں تو احتیاط تو یہی ہے کہ اس کو پہنے زیادہ آپ صلی اللہ نے زبرنگین کپڑوں سے منع فرمایا لیکن اب یہ کپڑے ایسے ہیں کہ اس کے بغیر مفرد ہی نہیں ہیں اس لئے کپڑے ملنے بہت پریشان کن ہے اس لئے کچھ حضرات نے اس کی اجازت بھی علمان ہے اس کے بارے والی روایت بھی انہی کہ وَلَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ اَزْوَادَ اور وہ لوگ جو تم نے سے يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ انتقال کر جاتے ہیں وَيَدْرُونَ اَزْوَادَ اور وہ عارفوں کو چھوڑ دیتے ہیں يَتَوْرَبَسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ اَرْبَاتَ عَشْرِ وَعَشْرَ وہ روکے رکھے اپنے آپ کو چار مہینے جس دن ان آیات کے ذریعے آگے اس کے بعد بھی اس آیات تو ذکر کیا وَالَّذِينَ مطالب فرماتے ہیں کہ یہ عزت واجب تھی فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ اَزْوَادَ وَسِيَّةً لِيَزْوَادِهِمْ مَتَعَنِ الْحَوْلِ غَيْرِ اِخْرَاجِ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں سے جن چیزوں کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں یہ دو آیتیں پیش کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَا سَنَتِ سَوَا تَعَشْرِ وَإِشْرِينَ لَيْلَةً وَسِيَّةً اِنشَاةً تَقَنَت فِي وَسِيَّتِهَا وَإِنشَاةً خَرَجَت وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ غَيْرَ اِخْرَاج فَإِن خَرَجَنَ فَلَا دُنَاهَا لِيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلِيْهَا زَعْمَ ذَلِكَاً مُجَاهِدٌ وَقَالَ اَعْتَاهُنْ قَالِ ابْنُ عَبَّاتٍ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَ عِدَّتَهَا عِندَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْتُ شَعْت وَقَوْلُ اللَّهِ غَيْرَ اِخْرَاجِهِ قَالَ اَعْتَاهُنْ اِن شَعْتَدَتْ اِنْدَ أَهْلِهِ وَسَقَدَتْ فِي وَسِيَّتِهَا وَإِن شَعْتَ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا دُنَاهَا لِكُمْ فِي مَا فَعَلَكِ اَنفُسِهِنَّ قَالَ اَعْتَاهُنْ ثُمَّ جَعَالْ مِیرَا فَنَسَفَ السُبْنَا فَتَعْتَدُ حَيْتُ شَعْتُ وَلَا سُبْنَا لَا یہ آیتِ قریمہ کی تفسیر حضرتِ عَتَاه اور حضرتِ مجاہد یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں نے ان چیزوں کو نقل کیا یہ مامِ بخاری رحمت اللہ علی ان چیزوں کو بھی ذکرہ فرمانا چاہتے ہیں جو حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا نے خصوصی طور پر ذکرہ فرمایا سب سے پہلے تو مطوفان حضر و جہاں کی عدت کے بارے میں یہ دو آیتیں ہیں پہلی آیت میں چار مہینے کا ذکرہ ہے دوسری آیت کے اندر ایک سال کا ذکرہ ہے فرسو آپ کو کہہ چکا ہوں میں ان دو آیتوں میں دو باتوں میں اقتلاف ہے ایک کہے کہ شوہر کی عدت گزاری جائے گی یا نہیں شوہر کے گھر میں ہوگی یا شوہر کے گھر کے علاوہ میں گزاری جائے دوسری بات یہ ہے کہ چار مہینے دس نن کی عدت ہے یا ایک سال والی اس آیتِ قریبہ میں دو باتیں ہیں پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزاری جائے گی یا تربت نبی انفسیہ یہ روکے رکھے اپنے آپ کو اور تربت عربی زبان میں کہا ہی جاتا ہے شوہر کے گھر میں تھیرنے کو دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال تک تھیرنا ہے اور نکلنا چاہے تو نکل بھی سکتی ہے غیر اخراج کا لگ زبی ہے تو یہ دو آیتیں ہیں دونوں آیتوں میں الگ الگ مفاہم ذکر کیے گئے ایک سال کا ذکر کیا اور دوسرا ہے کہ ایک سال تک وہ گھر میں رہے اس کو نکالا نہ جائے لیکن فائن خرج نہ وہ خود نکلنا چاہے چار مہینے دس دن کے بعد فی ما فعلنا فی انتسین نمی معروف تو کوئی حرج نہیں ہے جمہور ایمہ کے نزدیک یا تربت نمی انفسی ہن ناربات آشر و آشرہ والی آیت چار مہینے دس دن والی آیت ناسیخہ ہے اور یہ جو وسیعت لی ازواد ہن متعان الالحول غیر اخراج والی آیت یہ منصوب ہے تلاوت میں ناسیخ پہلے ہے اور منصوب بعد میں ہے اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے حضرت مجاہد اور حضرت عقا یہ دونوں اپنے شیخ سے روایت نکل کرتے ہیں دونوں کی بات کا مفہم تو یہی نکلتا ہے کہ آیت الحول سال والی آیت جو ہے وہ منصوب نہیں ہے وسیعت کا حکم آیت کے ساتھ ہے کہ چار مہینے دس دنی نددک کے مقرر ہونے کے بعد آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آیت ظاہر میں یعنی وہ یہی سمجھ رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ سال والی آیت منصوب نہیں ہے اور وسیعت کا جو حکم ہے آیت حول کے میں چار مہینے دس دن کی عدد مقرر ہونے کے بعد آیا ہے اس سے پہلے سال والا آیا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی ایک سال والا جو حکم آیا ہے اس کے ساتھ وسیعت لگا ہوا ہے تو زوجات کو اختیار دیا وہ جاہی اس وسیعت سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی مرضی استفادہ نہ کرنے کی ہو تو نہ کریں حاصل یہ ہے کہ یہاں پر اب تین باتیں ہوئی جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے چار مہینے دس دن کی عدد کا واجب ہونا یہ دوسرا مسئلہ ہے متوفہ آنہا زوجہا کی سکونت کا شوہر کے گھر میں لازم ہونا اور تیس راہے ازواز پر وسیعت کا واجب ہونا دو آیتوں میں مل کر یہ تین مسئلے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس کو حضرت عطا اور حضرت مجاہد نے ابباس کے حوالے سے جب نقل کیا تو ان چیزوں کو ان حضرات نے تھوڑا طول دے گیا اور جمہور کے نظر یہ ہے کہ وسیعت اللی ازوازہم متعان الالحول غیر اخراج والے آیت منسوخ ہو چکی ہے اب جب یہ منسوخ ہو چکی ہے تو اس میں دونوں باتیں منسوخ ہوئی ایک تو الالحول سالوالا بھی منسوخ ہو گیا اور وسیعت انتالذبی یعنی وسیعت کے انوان سے آیت میں جو چیز ذکر ہے وہ بھی منسوخ ہو چکی ہے تو وسیعت شوہر کے اوپر وسیعت کا واجب ہونا وہ بھی گیا اور ایک سال عدت ہونا یہ بھی گیا اب اس کے بعد یہ جو دوسری آیت ہے یا تربت نبی انفسیہن اربعہ تعشوری واشا اسی آیت کے اوپر علماء کا اتفاق ہے کہ اب چار مہینے دستین کی اس کی عدت ہے یہ الگ بات ہے کہ پہلے سال والا تھا اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا پھر چار مہینے دستین والا آیا پھر چار مہینے دستین میں بھی تخصیص ہو گئی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سے حمل والی عورت کے لئے تو چار مہینے دستین وہ گزار رہی ہے اپنے شوہر کے انتقال کی اور وہ خود حاملہ رہے ہیں تو اب عبدالعجلین کے یہ حضرات قائل ہوئے جبکہ ہمارے نزلی ان میں سب سے پہلی جو عدت ہو وہ پوری ہو جائے گی حضرت عبداللہ نے مسعود کا قول آپ سن چکے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک قول مجاہد کا لیا اور ایک قول حضرت عطا کا لیا دونوں حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگیرد ہے تو گویا ان دونوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے پیش کی ہے حضرت مجاہد نے کہا بَاللَّذِينَ اتوافَّوْنَا یعنی سال والا جو ہے وَيَدَرُونَ اَزْوَادَ وَسِيَّةَ لِيَ اَزْوَادِهِ اس کا چار مہینے دس دن کی عدد میں کوئی تعلق نہیں ہے آیت حول کے نازل ہونے کے بعد چار مہینے دس دن کی عدد کسی طرح واضح ہے جس طرح پہلے واضح تھی البتہ آیت الحوض کو اجواز کو آیت الحول میں سال والی جو آیت ہے اس میں عورتوں اور شوہروں کو اس کا پابند بنایا کہ وہ اپنی بیویوں کے لئے مزید سات مہینے اور بیس دن کی وسیعت کرے اور مطا اور سکنا کے لئے یعنی رہنے کے لئے بھی اور ان کے لئے کھانا بھی نہ تاکہ وہ سال پورا کرے اور عورتوں کو اختیار دیا کہ اگر وہ چار مہینے دس دن کے بعد جانا چاہے تو جا سکتی ہے سال کی اقدر پوری کرنی ہے لیکن یہ چار مہینے دس دن چاہے وہ اپنے میں کے سلی جانا چاہے تو جا سکتی ہے جہاں ان کو جانا ہوگی چاہے حضرت عطا فرماتے ہیں اس میں تین باتوں میں سے دوسری چین منصوب ہو چکی ہے یعنی شوہر کے گھر میں سکونت اختیار کرنا اور عورت کے لئے بیت زود میں عدد گزارنا ضروری نہیں ہے حتی یہ کہتے ہیں کہ نہ چار مہینے دس دن کی عدد میں شوہر کے گھر میں رہنا ضروری اور نہ مددت وسیعت میں بیت زود میں سکونت اختیار کرنا ضروری گویا کہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کے ندیق چار ماہ دس دن کی عدد کا حکم اپنی جگہ باقی ہے آیت الحول کے نازل ہونے سے شوہر کے گھر کا وجود ختم ہو گیا چار مہینے دس دن میں بھی ختم ہو گیا اور ایک سال کے لئے بھی انہوں نے پورا مکمل کر دیا آتا چار مہینے دس دن کی عدد اپنی جگہ پر لی اور ایک سال والے میں سے وسیعتن والی جو بات آئی اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ساتھ اس کو تو منسوب مانا لیکن اب یہ کہہ دیا کہ گویا چار مہینے دس دن والی عدد ہے اس میں بھی شریعت متحرہ کی طرف سے عورت کو اپنے شوہر کی گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے جبکہ ہمارے نظرین اگر کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو حضرت فاطمہ کا کسٹا تو مکتوطہ والا تھا اور یہ تار مہینے دس سن والا عورت کے لئے اپنے شوہر کی گھر میں اٹلت گزارنے کا ہے اب اس کے لئے شریعت متحرہ نے یہ حکم ذکرہ فرمایا لیکن اس کے اندر وجودی اور لزومی حکم ہے انہوں نے جو کہہ دیا کہ نہیں جب وہ سال والے کے اندر آسانی آئی تو چار مہینے والے میں بھی آسانی آگئی یہ عطا فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کی طرف منصوب کرتے ہوئے مجاہد نے وسیعت کی مدد میں تو عورت کو اختیار کا ذکر کیا لیکن عدد کی مدد یعنی چار مہینے دس دن کے بارے میں مجاہد سے سکوت اختیار ہے یعنی یہ نہیں کہا انہوں نے کیا عورت کو اختیار ہوگا ہے لیکن ظاہر ہے کہ مجاہد کے نجلیق بھی جب واضب نہیں ہے تو چار مہینے دس دن کی سکونت بھی بیٹو زود میں ان کے یہاں واضب نہیں ہوگی اگر تھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اس لئے جب مدد کے وسیعت میں جو بڑی مدد ہے اس میں شوہر میں یہاں رہنا ضروری نہیں ہے چار مہینے بھی نہیں اور بعد والے تانس مہینے بھی اس لن بھی نہیں تو پھر یہ چار مہینے دس دن والے میں بھی ان کے یہاں عیسائد ان دونوں بجرگوں نے حضرت عبداللہ احمد عباس رضی اللہ عنہ عنہ کی قول کو لے کر اس طریقے سے عبارت ذکر کی ہے امام بخاری نے دونوں کی عبارت کو ذکر فرما جو عبارت آپ سن چکے ہیں اس عبارت کے اندر حضرت اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ عدد واللتی نے اتوفہن والے آیت پڑی اور یہ فرمایا کہ اس آیت میں سات مہینے بیس دن برہار سال پورا کیا گیا ہے خاوین کے انتقال کے بعد ایک سال تک عورت کو اختیار ہے فا وسیعت کے مطابق ایک سال تک خاوین کے شوہر کے گھرمانوں کے پاس رہے کا سلی جائے غیر اخراج کا یہی مطلب ہے یہ آگے اس کے بعد آیت پڑھ کے بتلا رہے ہیں وہ ہوا قول اللہ غیر اخراج فَإِن خَرَجْنَ فَلَادُنَا عَلَيْهُمْ فَالْعِدَّتُ كَمَاهِيَ وَعْدِبُنَا عَلَيْهَا زَعْمَ ذَارِكَاً مُجَاهِدْ یہ ابو نجیس جو ان کے شاید ہے انہوں نے مجاہد رحمت اللہ علیہ سے یہی سمجھا ہے اور عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیتِ قریمان غربانوں کے یہاں عدت گزارنا ضروری نہیں ہے مجاہد کی عبارت صراحتا نہیں ہے لیکن محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مجاہد اور عطا اپنے استاد سے جب اس آیت کے منصوب ہونے کے قائل نہیں ہے تو یقینی بات ہے کہ ان کے ندی کے ایک سال والی عدت باقی رہی ہے اور اس کے اندر سنکہ عورت کو رہنا ضروری نہیں قرار دیا تو اس میں بھی چال مہینے دستیر میں بھی اس کو گزارنا ضروری نہیں ہے حاصل یہ ہے کہ ان کے ندی کے عورت عدت جہاں گزار سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غویر اخراج اس لئے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چاہے تو وہ اپنے شہر کے عدت گزارے وَسَقَنَتْ فِي وَسِيَتْ يَهَا اور پورے سال لہنا چاہے تو رہ سکتی ہے اور وَإِن شَعَتْ خَرَجَتْ اور اگر چاہے تو وہ جا سکتی ہے اس لئے کہ اللہ پر میں خود ہی فرما دیا فَلَا دُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِيَنْكُسِنَا اس کے بعد عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم مجال میراث پھر آیتِ میراث نازل ہوئی فَنَسَقَتْ سُقْنَا اس نے سُقْنَا کو بھی فَإِن خَرَجْنَا کہی سے خروج آیتِ خروج نے نسک کر دیا نکلنا آیت نے منصوب کر دیا فَإِن خَرَجْنَا تو اسی طریقے سے آیتِ میراث نے سُقْنَا کو بھی منصوب کر دیا اس لئے کہ میراث اب اس کو مل رہی ہے تو خیر اس میں تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ آیتِ میراث نازل ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر عورت جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو سُقْنَا نہیں ملے گا بلکہ اس کا سُقْنَا اس کو اپنے روکیوں پیسوں میں سے خرط کرنا ہوگا یا پھر اس کے دوسرے رشتے دار ہیں وہ اس کے اوپر خرط کریں گے شوہر کے مال میں اس کو جو ملا ہوگا اگر ملا ہے تو اسی میں سے عدد گزارے سُقْنَا اسی میں سے نکالے اور اگر نہیں ملا ہے تو پھر اس کے والد بھائی وغیرہ جو بھی یا اس عورت کی اگر اولاد ہیں تو اولاد کے ذمہ ہیں حاصل یہ ہے کہ سُقْنَا منصوب ہو گیا اس پر تو خیر سب کا اتفاق فَتَعْصَدُّ وَحَيْتُ وَشَادُ لیکن ساتھ میں یہ بھی عدد جہاں گزارنا چاہے اماریاں یہ منصوب نہیں ہوا ہے وَلَا سُقْنَا لَحَ اس کو سُقْنَا بھی نہیں ملے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ متوفانہ زوجہہ کے لئے سُقْنَا نہیں ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول ایسائی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے گھر میں شوہر کا اگر مکان ہے تو اسی کے اندر وہ رہے گی اسی میں عدد گزارے گی تو عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیتی میراز کے نزول کے بعد عورت کے لئے شوہر کے گھر میں رہنے کا افتیار ختم ہو گیا نہ چار مہینے دسنے عدد میں رہ سکتی ہے اور نہ مدد کے وسیعت میں ہمارے یہی حکم ہے اس میں تو اگر رہے گی تو کرایا دینا ہوگا میراز اس کو مل گیا پیش سے اس کے پاس ہے اور رہنا چاہتی ہے تو کرایا دے کر رہے بلکہ آیتی میراز کے بعد تو وسیعت بھی جائز نہیں عطا یہ فرماتے ہیں کیونکہ آیتی میراز نے آیتی حول کو منسوب کر دیا ہم جمہور تو پہلے صحیح مانتے تھے عطا رحمت اللہ علیہ کو آیتی میراز کے بعد فرما رہے ہیں آیت تربس سے وہ منسوب نہیں ہوئی تھی کیونکہ آیت تربس مزول میں مقدم تھی یہ ان کا کہنا ہے عطا کا اور آیتی حول موفر ہے مگر آیتی میراز ان دونوں کے بعد نازل ہوئی ہے اس لئے آیت میراز نے سکنا کو منسوب کیا متوفہ انہا زوجہا کی یعنی جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس عورت کے لئے تیسرا مسئلہ ہے آیت الحول آیت میراز سے منسوب ہو گئی اور وسیعت کا واضح نہ ہونا عطا اور مجاہد کا اتنے اختلاف نہیں ہے دونوں اتنے نسخ کے قائل ہیں تو عطا اور مجاہد کے بیان میں ابن عباس کا منحب بیان کرنے میں اختلاف نہیں ہے البستہ ابن عباس کی طرف جو منسوب روایت ہے اس میں اختلاف ہے ابن عباس کی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے عدب نسخ کا جیسے امام بخاری نے نکل کیا اور اس کی تفصیل دونوں حضرات نے ذکر کی اور بعض روایت سے نسخ کا معلوم ہوتا ہے ابن عباس کی ایک دوسری روایت حافظ جلال بن ستی رحمت اللہ علیہ نے نکل فرمائی اور اس میں حضرت اکریمہ کے حوالے سے روایت ابن عباس سے آ رہی ہے اور ابن عباس یہ آیت کریمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ایک سال جو عدت گزارنے والا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت میراز کی وجہ سے منسوب کر دیا اس لئے کہ عورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے شہر ہونے کے موقع پر سمن دیا ہے اور شہر اولاد ہونے کے وقت میں سمن متعین کیا ہے اور اگر اولاد نہیں ہے تو شہر کی ملکت سے اس کو ربو ملتا ہے جب یہ مل رہا ہے تو اس کے لئے سفنا بھی نہیں ضروری ہے وَنَسَقَ عَجَلَ الْحَوْلِ بِأَنْ جَعَلَ عَجَلَهَا عَرْبَاتَ عَسْنِي وَاسْرَا یہ ہے وَنَسَفَ عَجَلَ الْحَوْلِ ابن عباس کی اس روایت سے پتا چلتا ہے حافظ جلال بن ستی والی کہ ابن عباس بھی جمہور ہی کی طرح قائل ہے کہ آیت حول کو اور بات آکھ شنی والی آیت سے وہ منصوب ماند رہے ہیں وہ اب حاصل یہی نکلا کہ ابن عباس بھی ہمارے ساتھی ہے اب یہ تین باتوں میں سے بات یہ ہو گئی کہ آیت کریمہ میں متوفہ منحہ زوجہا کی عدد کے مطالب جو مسئلہ آیا تو چار مہینے دسلن والی عدد پر ہی سب کا اتفاق ہو گیا یہ آیت نا سکھا ہے اور پہلے والی آیت منصوب ہے دوسری بات آئی متوفہ انہا زوجہا کے سوہر کے گھر میں رہنا تو چار مہینے دس دن جئی سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا مطلق آپ کے سامنے بیان کیا کہ متوفہ انہا زوجہا کے لئے سکنا نہیں ہے ہمارے آنے اور نفقہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ اب اس کا سکنا اور نفقہ دیکھو سوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کو میراث ملی ہے تو اس میں سے اور اگر نہیں ملی اور اس کی اولاد ہے تو وہ فرض کرے گی اور وہ بھی نہیں ہے اور عورت کے پاس نہیں ہے تو اب بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو بیت المال میں سے حصہ ضرور ملتا آگے اس کے بعد عزوات پر وسیعت کا واضب ہونا جب یہ آیت ہی منصوب ہو گئی ہے تو وسیعت کا واضب ہونا رہا ہی ہے یہ تین مسئلے تھے اس زگاہ کے اوپر آگے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بابو مہر البغی ون نکاح الفاسد زانیہ کا خرچہ ون نکاح الفاسد اور نکاح فاسد مہر البغی یہ کہا جاتا ہے البغای زانیہ نکاح فاسد سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ بغی یون باقے فتحے کے ساتھ اور غین کے کسرے کے ساتھ اور یا کی تشدیق کے ساتھ یہ زانیہ کو کہتے ہیں لغا آیتِ قریمہ میں بھی ہے اللہ مکیرمانی پرماتے ہیں فعول ان کے وزن پر بغی یون کا واو کو یا سے بدل لیا اور یا کی مناسبت سے غین کو کسرہ لے کر یا کیا میں اضغام کر دیا نکاح فاسد میں مہر کا مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ نکاح فاسد کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی روایت موجود نہیں دی تو انہوں نے محرول بغی والی روایت پیس سے لال کیا اور ترجمے میں بھی محرول بغی کا اضافہ کر دیا نکاح فاسد میں جو وطی ہوتی ہیں وہ بھی ایک قسم کی گویا کہ من ودھین محرول بغایا ہی کی طرف ترہ ہے لیکن یہاں فساد دوسری طرف سے آیا اور وہاں بالقصد والعرادہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے زینہ تو اور یہ نکاح فاسد مسئلہ مالکہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے گواہوں کے بغیر نکاح عدد گزار رہی ہے اور عدد میں گسرے کے ساتھ نکاح ہو جائے نکاح محقبت یہ تمام کی تمام شکلیں یہ ہے حسن بطری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن بطری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت میم کے زمیں اور راکی تشریف کے ساتھ محرمت اور ایک محرمت حاصل یہی ہے زور رحم محرم عورت اگر کسی کو معلوم نہیں ہوا اور اس کے ساتھ شادی ہو گئی یہی سے نکاح فاسد ہوتا ہے وَلَهَ مَا قَدَتْ تَفُرْلِ قَبْئِنَهُمَا ان دونوں کے درمیان جڑائی کر دی جائے گی یہ امام حسن بطری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جو کچھ وہ لے چکی وہ اسی کا ہو گیا وَلَهَ مَا قَدَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُا اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا پھر امام حسن بطری رحمت اللہ علیہ کو تھوڑی دیر کے بعد بھی فرمایا انہوں نے لحاظ صدا ہویا کہ اس کو محرم مثل ملے گا یہ تو مسئلہ ہے حسن بطری رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں دیگر ایمہ کے نظیر کی بات ہے امام مالک اور امام شافی اور حنفیہ میں سے صاحبین ان کے نظیر ایسے شخص پر حد زینہ جاری کی جائے گی یعنی کسی نے بے قبری میں اپنی کسی زیر احم محرم سے نکاح کر لیا ہو تب تو معاف کا مسئلہ ہے لیکن قصد اور ارادے کے ساتھ اگر یہ کیا ہے تو عیسے شخص کے فلسلے میں ہمارے ہاتھ زینہ صاحبین کے نظیر جاری کی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور سفیان کے نظیر حد جاری نہیں ہوگی بلکہ تازیراً سزا دی جائے گی اس لئے کہ اس سے پہلے بھی آپ حسول سن چکے ہیں حدود تندریو بالشبہات والی روایت کے پیش نظر یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو حلال سمجھاؤ اور اس میں نکاح کر لیا ہو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ستا سے ملاقات ہوئی اور ان کے پاس ایک جنڈا تھا میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیجا ہے ایک ایسے آدمی کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے پس مجھے حضور نے فرمایا کہ اس کی گھردن مالوں اور اس کا مال لے لوں اس روایت سے یہ حضرات استعلال کرتے ہیں لیکن حنفیہ کا مطلق وَيَا الْفَدُودُ تندریو بالشبہات کی بنیاد کے اوپر کیاد گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت فرمائی یہاں کتاب کے اندر جو روایت اس کے اندر تین چیزیں ہیں ایک پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقشار فرمایا مہا انتمن الکل بھی کتے کی قیمت لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آج بھی کتے رکھیں اور با سائدہ بیٹنے کے ہی حرادے سے ہی ان کو رکھا جائے خریدنا تو مجبوری کی درزے میں ہوتا ہے اِلَّا قَلْبَ ذَرْعِنْ اَوْ ذَرْعِنْ کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے جانونوں کی حفاظت کے لئے کتہ رکھیں یا شکار کے لئے رکھیں وَحُلْوَانِ الْقَاهِنْ دوسرے نمبر پر قاہین کا حلوہ قاہین ان کے پاس جائے اور پرسادی لی جائے ان کے پاس سے یہ بھی کفر اور شرک والی تیزیں ہوتی ہیں ختم کا دودھ اور ختم کی نان کھتا ہی سو فیٹ اس درزے میں نہیں آئے گی لیکن معمول نہ بنایا جائے یہ تو کفر اور شرک کی تیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اور وہاں تو یشترون بھی آیات اللہ ہی سمنن قلیلہ ہوتا ہے اور باقائدہ پہنے سے معلوم نہیں ہوتا آسانک نعمت غیر مترقبہ کبھی مل جاتی ہے کبھی نہ بھی ملے خیر تو کاہین کاہینوں کے پاس لوگ جاتے تھے اور اس طریقے سے کرتے تھے تیسرا ہے محرم البغی اور تیسری تیس آق صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی زیناتہ اور عورت کی کمائی کے کھانے سے منع فرمایا حنفیہ کے نزدیک سمن القلب جائز ہے حدیث میں جو نہیں وارد ہوئی یہ حضرات کے نزدیک منسوب ہو چکی ہے ابراہیم نقی رحمت اللہ علی بھی ہے شحنون مالکی ہے اور حضرات حنفیہ احناب کے یہاں یہ کچھ مطلع ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الواشمہ والمستوشمہ وآکل الربا وموکلہ ونہان تمد القلب وقت بالبغی والعان المصوری واشمہ مستوشمہ اس سے پہلے بھی روایت آ چکی ہے آگے آ رہی ہے گدنے والی گدوانے والی ہیں اور اسی طریقے سے سوٹ کھانے والے سوٹ کھلانے والے پر لعنت کتے کی قیمات بناکات کی کمائی اور تصویر بنانے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا تصویر کا مسئلہ بھی تھوڑا نازک ہے ایک تو تصویر بنانا باقائدہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا اور آج بھی کیمیرہ لے کے جو لوگ کیمیرہ مین ہوتے ہیں اور جن کا کاروبار ہی اس طرح ہے فوتو وغیرہ بنانا اور پھر اس سے کمانا تو یقیناً اس سے منع کیا جائے گئے جہاں تک موبائل کے ساتھ فوتو لینا تو یہ بھی ضرورت کے اندر شامل نہیں ہے یہ بھی جائز تو نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک چیزے دوسری چیزے ہم دوسروں کے طرح منتقل کرتے ہیں اس میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے ہم اہل علم میں بھی یہ چیزیں کسرت سے آ چکی ہے اس لئے ان چیزوں سے تھوڑا بچا جائے جتنا ہو سکے ان چیزوں سے پرہیز کوشش کی جائے اگر اس کے بعد ایک باب اور قائم کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ میوی جس کے ساتھ صحبت کر لی گئی ہے صحبت اور وقیفت دخول ایک تو اس کا مہر اور دوسرا صحبت کا کیا معنی قیفت دخول اس طریقے سے یا عورت کو طلاق دیا ہو صحبت کرنے سے پہلے دخول اور مسید چھونے سے پہلے تو کیا ہوگا دخول سے کیا معنی ہے مسید سے کیا مراد ہے آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک تو مطلع ہے ہمارے آہناف کے نظری خلوت مرد اور عورت دونوں ایک کمرے میں بن ہے سوہر اور بیوی اور کسی قسم کی طبعی رکاوت نہیں ہے شرعی رکاوت نہیں ہے عورت اتنی شدید بیمار نہیں ہے یا مرد بیمار نہیں ہے طبعی اعتبار سے اور اسی طریقے سے شرعی اعتبار سے حیض وغیرہ میں نہیں ہے اور اب اس کے بعد دونوں ایک ہی کمرے میں ہیں دروازہ بند کر دیا گیا تو اس کو ہمارے نزدید خلوت صحیح کا کہا جاتا ہے یہ بھی صحبت کے درجے میں ہے صبح میں اگر شہر نے اتفاقی طور پر کلات بھی دی یا آکس میں کوئی مسئلہ ہوا بعد میں اور اب یہ کہے کہ میں نے اس سے صحبت کی ہی نہیں ہے تو روم کا اس طریقے سے بند ہونا یہ صحبت کے درجے میں ہے اس لئے مدخول بیہا کی حکم میں اس کو سمجھا جائے گا اور مہر کے سلسلے میں مدخول بیہا کا جو مہر ہوتا ہے وہ اس عورت کو دیا جائے گا چاہے شہر یہ کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا صحبت وغیرہ ہمارے نظیر کی یہی مطلع ہے لا عزب البحر الا بالمسیث والزیما نیتے محسیب رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا وقیفت دخول دخول کی پیٹیت اور اس کی حقیقتیں شریعہ کی تفصیل میں فتحہ کا اختلاف ہے حضرات حنفیہ امام احمد یہ کہتے ہیں کہ دخول حقیقت میں خلوتیں صحیح آئے اگر عورت کے ساتھ مرد کی خلوت ہو جائے کوئی شرعی یا حسنی مانے موجود نہیں ہے تو اس کو دخول کے درجے میں قرار دیا جائے گا لہذا شہر کو پورا مہر دینا پرے گا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دخول سے مراد وقیفت دعو ان کے نزدیک دیمہ مراد ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر دخول شہر کے گھر میں ہوا تو وہاں عورت کا قول مہتبر ہوگا یعنی اقتلاف کی شکل میں شہر کو گواہ کے ذریعے گواہ کے ذریعے ثابت کرنا پڑے گا اور اگر ثابت نہ کر سکا تو عورت کا قول مہتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ اور اگر بیوی کے در میں صحبت ہوئی ہے تو شہر کا قول مہتبر ہوگا عورت کو گواہ ثابت کریں گے نہیں تو مرد کا قول قسم کے ساتھ لیا جائے گا خیل یہ امام مالک یہاں ہے احناب کی نظیق تو خلوتِ صحیحہ کے حکم میں ہے صحبت کے حکم میں اس لئے چاہے صحبت نہیں کی لیکن کوئی معنی نہیں تھا تو اس کو پورا پورا مہر دینا پر دا ہے اوطل قہا قبلت دخولی والمسیس اسی طریقے سے کسی آدمی نے دخول اور مسیس سے پہلے طلاق دی تو اس کا کیا حکم امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دخول کے بعد مسیس کا لطل یہاں نکر کیا اور اس سے پہلے امام بخاری کا قول آپ سن چکے ہیں کہ دخول مسیس مس اور دیمہ سب کے سب ایک معنی میں ہیں اولا مسلمون نساء تو یہ سب دیمہ کے حکم میں ہے اس لئے ہمارے نظیق اس سے کوئی فرق ہی نہیں پتل امام بخاری نے دخول کے بعد مسیس کا لفظ لاکر اس بات یہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی مطلب کو یاد کر رہے ہیں امام شافی کے نظیق یہاں دخول سے جمع مراد ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی مسیس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں قبل الدخول کا تو وہ گویا حقیقت دخول صحیحہ کو ہی صحبت کے لرزے میں سمجھتے ہیں خلوت صحیحہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس اعتبار سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی تائی اخیر میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدخول بیامہر کی حق دار ہو جاتی ہے اس سے پہلے ایک روایت آ چکی ہے وہاں ذکر نہیں ہے لیکن وہاں تو دخول کا ذکر ہے جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں روایت جو ذکر کی جاتی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وآلہ سے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو قحمت لگا رہا ہے تو سعید ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ علیہ وآلہ سے جب یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے اندر رئیسہ ہوا تھا حضرت عوامی راجلانی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ ان کے درمیان جھوڑا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ عالم انہ احد اکو م قابب فہل من کم قابب روایت سن تین تین مرتبہ اس طرح روایت آ چکی ہے تین تین مرتبہ پوچھا گیا اور ہر ایک میں انہوں نے یہ کیا تففر رقب بین اہما آپ صلی اللہ علیہ نے ان کے درمیان جھوڑائی فرمائی یہ روایت تو آپ سن چکے ہیں آگے اس کے بعد گویا لیان کے بعد طلاق نے یا قاضی جڑائی کروائے اہنا بیسی کو کہنا یہاں بھی فرر رکھا آیا ایو بیسی روایت کے راویے وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں میری طرف سے اور اضافہ نہیں ہو تو مجھے حضرت عمر ابن دینان نے فرمائے یہ بھی سن چکے آپ حدیث شیعون لا اراغ حدیث شریف میں کچھ باتیں ہیں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ سے ہم نہیں سنتے ہیں اور وہ یہ ہے صاحبی نے پوچھا تھا کہ میرے مالکہ کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ لا مال لگا یعنی میرے مہر جو میں ادا کی ہے وہ واپس ملے گی کہ نہیں وہ میں آپ کو روایت کہنے تا رہا تھا آپ نے فرمایا لا مال لگ تمہیں اب واپس نہیں ملے گا اگر سچے ہو تو صحبت تو کر چکے ہو امام مخاری کا اصطلال یہ ہے کہ صحابی نے صحبت کی تھی اور اب اس کے بعد یہ الزام لگا رہے تھے ہم یہ کہنے کہ خلوت صحیح آیت بند ہوئے کوئی رکاوت نہیں ہے شریح تبلیح اور اب اس کے بعد وہ دونوں یہ کہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا دونوں تو نہیں کہیں گے تو پورا مال نہیں دینا ہے اس لئے وہ کسی طرح صحبت کی نقی کرے گا تو امام عمر رحمت اللہ نے فرمائے تب یہ چیزیں ہیں جانتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ شریح اعتبار سے اس کے لئے کوئی رکاوت نہیں تھی تو اب یہ کیسے سمجھیں ہم کہ مرد اور عورت جمع ہو جائے کوئی رکاوت نہ ہو اور دونوں نے صحبت نہیں کی ہو اس لئے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ کے خلاف اگر امام یہ کہنا چاہتے ہوں تو فقط دخل تک احناب کو کوئی پریشانی پیش نہیں احناب جب خلوت صحیح تو صحبت کے دلے میں مانتے ہیں دخل کو تو بدل اولا مانیں گی وَإِنكُن تَقَادِم فَهُوا بَعْعَدُمِكَ اگر اس کے بعد باب المطع اللَّتِ لَنْ يُفْرَد لَهَا جس عورت کا محر مقرر نہیں ہوا ہے تو اسے کچھ فائدہ پہنچا دینا جب اس سے صحبت بھی نہ ہوئی جسے آیت اکڑی امام رب قصر اللہ آلی ہم بھی اس کا انکار نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ خلوت صحیح کے واقعات کو کبھی کبھار شادیر ہوتا اس لئے اس کو متلقا ہر جگہ تمثل کو خلوت صحیح کے معنے میں ہم نہیں لے رہے ہیں ہم بھی صحبت ہی کے معنے میں لے رہے ہیں تو شوہر نے صحبت بھی نہیں کی ہے مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے تو یہاں پر مقرر ہوتا تو مہر بسل دیا جاتا اور صحبت ہوتی تو پورا دیا جاتا جیسے لامال لکم میں فرما دیا لیکن یہاں یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا ہے اور عورت کو چھویا بھی نہیں ہے تو پھر قرآن میں ہے دو باتیں ہیں ایک تو متع دینا اور کتنا دینا آیت کریمہ کے ظاہر سے مالوم ہوتا ہے علی الموسی کا لفظ بتلاتا ہے شوہر کی قرب دیکھا جاتا ہے شوہر اگر مالدار ہے تو اعتبار کیا جائے گا تو متلقہ کے لئے متع کا مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ نے یہاں پر بیان فرما رہے ہیں امام مالک اور امام احمد کے نزیق متع متلقا واضد نہیں چاہے عورت مدخول بھی ہو یا غیر مدخول بھی ہو محر مفرر کیا ہوا ہو یا نہ ہو امام شافی رحمت اللہ علیہ رحمت مطلقہ کے لئے واضد ہے مدخول بھی آہو غیر مدخول بھی آہو مہر مقرر ہوا ہو مہر مقرر نہ ہوا ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمت صرف ایک متلقہ کے لئے واضد ہے اور باقیوں کے لئے باقی تین کے لئے مستحب ہے غیر مدخول بھی آہے اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا ہے اس عورت کو متع دینا ہمارے یہ واضد ہے اور وہی اس آیت کریمہ میں ہے ومتعو ہن یہ لفظے ومتعو ہن ترجمہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو شرطیں لگائی تھی دونوں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے کوئی مہر یعنی جن کے درمیان ملعانہ فرمایا ملعانہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے کوئی چیز متعاقی ذکر نہیں فرمائی ولم یذکر نبی صلی اللہ علیہ فی الملعانت متعتن حتی تلقہ زوجہ یہ مالم تمس امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کے بات فرماتے ہیں کہ لیان میں لیان کرنے والے عورت کے لئے جب متعاقی آپ نے ذکر نہیں کیا یہاں تک شوہر نے طلاق دی حالانکہ وہ مدخول بیہا تھی معلوم ہوا کہ متعاقی صرف ایک ہی متلقہ کے لئے جو غیر مدخول بیہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر بلب یذکر ذکر کیا امام محمی فرماتے کہ وہ تین عورتیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ کی طرف سے منقول ہے اور ان عورتوں نے وہ یعنی کتاب اللہ نے ذکر فرمائے کہ ان کو کیا دیا جائے تو مہر مقرر ہوا ہوگا یا مقرر نہیں ہوا ہوگا عورت مدخول بیہا ہوگی یا غیر مدخول بیہا یہ چار شکلیں بنتی ہے مدخول بیہا ہے اور مہر بھی مقرر ہوا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا اور صحبت ہو گئی ہے تو پھر مہر اس عورت کا مہر ہوتا ہے اس صحبت بھی نہیں جیسے آیت قریمہ میں فرمایا تو یقین اس کے لئے مطع واضح ہے باقی تیسری شکل والی کے لئے بھی جو کتاب اللہ نے ذکر فرمایا وہ ہی دیا جائے گا آدھا مہر مہر مقرر ہوا ہے صحبت نہیں ہوئی یہاں مہر بھی مقرر نہیں ہے اور صحبت نہیں ہوئی ہے تو یہ ایک عورت ہے جس کے لئے متعا کا وجوب حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے امام ابو نف نے اس بنیاد کے اوپر اس طرح سے حکم ذکر فرمایا آیات سے بھی اور حادث سے بھی معلوم ہوتا ہے آپ نے دونوں لیان کرنے والے مرد عورت شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی جب حضور نے فرما دیا کہ آپ دونوں کے نکائق دوسرے سے الگ ہو رہے تو صحابی نے فرما کہ میں نے تو مہر دیا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا جو آپ سن چکے ہیں حدیث شریف تک ذکر کیا آیت میں بھی ذکر کیا اس لئے جب صحبت ہو گئی تو پورا مہر ادا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے جوت کہا ہے ستنے کا بار بار اس طرح کی جملے آپ نے دو مرزبہ فرمائے آپ نے اس سے منع فرمائے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ بحمد نشد اللہ اللہ نست تک رک و نت بی سبحان موسیقی